ہم دوستو دوستو آج جو میں آپ کے لئے ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ انسرٹ مینو کے اندر پہلا ریبن ہے پیجز کا تو پیجز میں دیکھیں ہمارے بار سب سے پہلا جو آپشن ہے وہ ہے کا کور پیج کور پیج کیا ہوتا ہے اس کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے مائکنس آورڈ میں دیکھیں ہم کوئی بھی بک یا کوئی نوٹس وغیرہ لیتے ہیں تو اس کا ایک پہلا کور پیج ہوتا جس کے اوپر ڈاکومنٹ جائے جو بھی نوٹس وغیرہ ہیں بک ہے اس کا ٹائٹل بناوا ہوتا ہے وہ کلر فل ہوتا ہے تو یہاں پر بھی دیکھیں کور پیج کے اوپر بھی مختلف طرح کے سٹائلز وغیرہ دیئے گئے ہیں جو آپ اپنے ڈاکومنٹ کے اندر انسرٹ کروا سکتے ہیں آپ اپنے ڈاکومنٹ کا اس طرح جانا سے کور پیج لگا سکتے ہیں یہاں سے ہم کوئی سلیکٹ کرتے ہیں فور ازمپل یہ والا لے لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں ڈاکومنٹ ٹائٹل یہاں پر ڈاکومنٹ ٹائٹل میں ٹیمپلٹ دیا گیا ہے یہاں پر آپ اپنی مرضی سے اس کو چینج کر سکتے ہیں فور ازمپل ہم اپنی چینل کے حوالے سے لکھتے ہیں ہم بنا رہے ہیں مارکس آف ورڈ ورڈ 2013 ٹھیک ہو گیا ڈاکومنٹ سب ٹائٹل میں دیکھ لیتے ہیں چلے ہم آفس پہ اوپر کام کر رہے ہیں 2013 اچھا اس کے دیکھتے ہیں نیچے مزید کیا اپشنز ہیں ہمارے پاس جی یہاں پر ڈیٹ کے اوپر آپ ڈیٹ ڈال سکتے ہیں آج جو بھی ڈیٹ ہے یا کوئی بھی ڈیٹ آپ ڈال دیں تیرہ سیرو پانچ دو ہزار تویس ٹھیک ہے کمپنی نیم میں اپنی چینل کا نام لکھ دیتا ہوں یہاں پر سی ایچ کمپنی اڈریس میں اپنی چینل کا اڈریس لکھ دیتا ہوں سیرو فور سکس ون سیرو تو یہ دیکھیں اب ہمارا جو ہے ڈائٹل پیج وہ تیار ہے یہ اب ہمارا پہلا ڈاکومنٹ پہلا پیج بن جائے گا اس کے بعد دیکھیں نیکس پیج بلینک ہے یہاں سے آپ اپنے ڈاکومنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم کچھ لکھتے ہیں پیراغراف میں بناتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرا دوسرا پیج ہوگا دوسرا پیج ہے پہلا پیج میرا وہی وہاں پر اوپر جو ہم نے ٹائٹل پیج بنایا تھا وہ تھا مزید پیجز ہم بنا لیتے ہیں اس کے اندر اچھا اب میں نے دیکھیں ٹوٹل سیون پیجز میں نے انسٹ کروا دی ہیں نیکس آپشن کے لیے بڑھتے ہیں بلینک پیج اب دو پیجز کے درمیان میں اگر آپ کو کوئی بلینک پیج چاہیے تو وہ کیسے فور اسیمپل یہ دیکھیں یہاں پر اب یہ پیج نمبر فور کا انڈ ہے اس کے بعد آپ کا پیج نمبر فائف ہاتا ہے دیکھیں پیج نمبر فائف پہ کیا ہے میں یہاں پر ایک اس کے بعد ایک بلینک پیج انسٹ کروانا چاہتا ہوں تو وہ کیسے کروائیں گے بلینک پیج کے اوپر کلک کریں تو یہ دیکھیں نیچے ایک خالی پیج آپ کے پاس پورا سوری یہاں پر آپ کریں گے بلینک پیج کے اوپر یہ ڈاکومنٹ کے سٹارٹ میں تو یہ دیکھیں میرے پاس اوپر ایک بلینک پیج آگئے کمپلیٹ بلینک پیج یہ پورا ایک پیج نمبر فائف میرے پاس بلینک آگیا اس کے بعد یہ پیج نمبر سکس تو اس طرح سے آپ اپنے ڈاکومنٹ کے اندر بلینک پیج انسٹ کروا سکتے ہیں دوبارہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کنٹرول سی کرتا ہوں آپ نے یہاں پر اگر دونوں پیجس پیج نمبر فور اور پیج نمبر فائف کے درمیان میں ایک بلینک پیج انسٹ کروانا ہے کوئی ٹیکس آپ کا رہ گیا ہے یا کوئی اور چیز آپ نے بیچ میں انسٹ کروانی ہے تو آپ پیج نمبر فائف سے پہلے کرسر پر کلک کریں گے یہاں پہ سٹارٹ میں بلینک پیج کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا تمام ٹیکس جو گا وہ آگے والے پیج کے اوپر شفٹ ہو جائے گا یہ تو تھا بلینک پیج کو انسٹ کروانے کا طریقہ ایک اور چیز ہے ہمارے پاس پیج بریک فور جیمپل یہ پیج نمبر ہمارے پاس فائف ہے اس کو ہم یہاں سے بریک کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہیں کہ یہاں سے آگے جتنا بھی ٹیکس لکھا ہوا ہے اس پیج کے اوپر وہ نیکس پیج کے اوپر شفٹ ہو جائے اور یہاں سے آگے ہمارے پاس یہ پیج خالی ہو جائے تو اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہاں پر آپ کلک کر لیں ٹھیک ہے پیج یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پیج بریک ہو گیا اس سے آگے جتنا بھی حصہ تب وہ ہمارا نیکس پیج کے اوپر شفٹ ہو گیا دوسرا طریقہ کیا ہے یہاں پر لا کے آپ کنٹرول کا اور انٹر کا بٹن پریس کریں تب بھی آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس نئے پیج کو پیج کے اندر کسی بھی پیج کو بریک کرنے کے لیے پیج بریک کا ہم استعمال کرتے ہیں امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا نیکس لیکچر میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے